بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کہا ہوں ڈی ایچ اے فیز ٹو اسلامباد میں جہاں پہ ہم وزٹ کریں گے دس مرلا کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والا سرکیسٹر کے ویڈیو کرنے لیے آپ انٹ تک لازمی دیک گا اس گھر کی پرائز فلور پلین اور انٹیری ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر اس گھر کے لوکیشن کی بات کر لیں تو نیئے ٹو اسلامباد ایکسپس ہائی وے اور نیئے ٹو جو ہے وہ جی ٹی روڈ کی لوکیشن ہے اس گھر کی اگر اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو دس مرلا اس گھر کا سائز ہے تھائٹی فائی بائی جو ہے وہ سیونٹی پلوٹ کی ڈیمنشن ہوتی ہے ڈی ایچ اے ف گئے اور فردر کہیں کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ ماربل کے جو ہے وہ پیچ لگائے گئے فردر اگر گھر کے لیفٹ سائٹ پہ آپ گھر کا گرین ایریا چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ خوبصورت پودے لگائے گئے اور خوبصورت لائٹس کا بھی استعمال کیا گیا اس کی الیویشن کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑھتے ہیں مزید اس کے ڈیٹیل ویزٹ کی طرف تو آپ اس کا مینڈ ڈور کے سامنے جو ہے وہ کار ریمپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ ٹف ٹائل کا استعم ہوا ہوا ہے انٹر ہوتے ہیں پورچ میں تو پورچ میں جو ہے وہ فلورنگ ٹائل کی ہوئی ہے اوپر خوبصورت آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ گھر کا انٹرنل گرین ایریا چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ خوبصورت گھاس لگایا گیا آپ شام کے ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ چیرز وغیرہ لگا کے چائے اور کافی کو انجائے کر سکتے ہیں ڈی اچھے بائی لاز کے مطابق جو ہے وہ تھری سائیڈ اوپن گیلری ہے رائٹ لیفٹ اور بیک سائٹ پہ اور اس کے آپ انٹرنل والز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے میں آپ کو لیفٹ سائٹ والی بھی گیلری اس کی چیک کروا دیتا ہوں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور بیک سائٹ سے بھی جو ہے وہ یہ گیلری اوپن ہے اگر ہم اس کے یہ بات کریں اس کے وال کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں وال پہ کمپلیٹلی سٹون ورک ہوا ہے اور خوبصورت اس کی جو ہے وہ یو پی وی سی کی جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو ہے پارکنگ سپیس کی بات کر لیں تو اس پورچ میں جو ہے وہ دو گاڑیاں ایزیلی پارک ہو سکتی ہیں انڈر گاؤنٹ یہاں پہ وارٹر ٹینک اویلیبل ہے اور وارٹر پام بھی اویلیبل ہے پانی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے لیفٹ سائٹ والا جو دور ہے وہ اس کے ڈرائنگ روم کا ہے اور بالکل سامنے جو مین ڈور ہے وہ گھر کی مین انٹرز کا دور ہے تو ہم اس کے ڈرائنگ روم کو دیکھ لیتے ہیں مین ڈور سے ہی انٹر ہو کے فردر ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ اس کے ڈرائنگ روم کا ایریا ہے ڈرائنگ روم میں آپ سامنے وینٹیلیشن وینڈو دیکھیں گے اگر ہم سامنے انٹر ہوں اور لیفٹ سائٹ پہ بھی آپ وینٹیلیشن وینڈو دیکھ سکتے ہیں ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو ہے سکیورٹی گل کے ساتھ نیچے آپ اس کا خوبصورت ڈائل وقت دیکھ سکتے ہیں اور اوپر آپ خوبصورت ویورس سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اس کے ڈرائنگ روم کا اس کے بعد میں واپس مین ڈور سے انٹر ہوتا ہوں مین ڈور سے ویورس انٹر ہوں تو لابی ایریا ہے جو کہ ہمیں کنیک کر رہے ہیں فرس فلور اور گراؤن فور کی انٹرنس کے ساتھ اوپر سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں رائٹ سائٹ پہ آپ سٹیرز دیکھ سکتے ہیں اوپر فرس فور کے لیے ہیں اور سٹیرز کے ساتھ ہی نیچے جو ہے وہ اس کا پاوڈر روم یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا مین ڈور سے انٹر ہوتی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا ٹی وی لاؤنچ کا ایریا ملے گا ٹی وی لاؤنچ میں آپ سامنے وینٹیلیشن وینڈو دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کا خوبصورت جو ہے وہ سیلنگ ڈیزائن ہے جہاں سے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا فلور پینٹ گائیڈ کر دیتا ہوں میں یہاں سے انٹر ہوا یہ اس کا گھر کا مین ڈور ہے لیٹھ سائٹ پہ ڈرائنگ روم کا ایریا ہے جو کہ ہم نے ڈور کر لیا سامنے پر آپر کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا ہے اور ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے گراؤنڈ فور پہ ہم اس کے بعد اس کے کچن کا ویجٹ کریں گے کچن میں انٹر ہوتی ہیں تو یووی شیٹ کی خوبصورت اس کی کبرز ہیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں برنر اویلیبل ہے اور کاؤنٹر کی اگر ہم بات کریں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے وائٹ کلر کا رائٹ شائٹ پہ آپ دیکھ لیں سنگ ہے سنگ کے اوپر وینٹیلیشن ونڈو آگئی ہے برنر یہاں پہ اویلیبل ہے اور برنر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کا رینج ہوت بھی چیک کر سکتے ہیں نیچے آپ ٹائل پیٹرن دیکھ سکتے ہیں وودن ٹیکچر میں ہے اور اوپر آپ اس کا ویور سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں فائیف بیڈروم کی اکوموڈیشن ملے گی ہمیں اس گھر میں دو بیڈروم اس کے گرونڈ پہ ہیں اور تری بیڈروم اس کے پسٹور پہ ہیں سب سے پہلے بیڈ فرسٹ میں انٹر ہوتے ہیں یہ اس کا بیڈروم فرسٹ ہے آپ سامنے وینٹیلیشن ونڈو دیکھ سکتے ہیں اس بیڈروم کی اوپر سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھیں گے اس سائٹ پہ ہم چلیں تو کبٹس آگئی ہیں واکنگ کلوزٹ آگئی ہیں اس بیڈروم کی اور ساتھ میں چھوٹے سائز کی وینڈو ہے اس کے اوپرزٹ آپ اس کا اٹیج واشروم بھی دیکھ سکتے ہیں علیدہ سے آپ اس کا شابر ایلیا بھی دیکھ سکتے ہیں واپس ہم چلتے ہیں باہر اور سیکنڈ بیڈروم میں انٹر ہوتے ہیں اوپر آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں ویڈرس میچے آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پیٹرن کا ٹائل ورک ہوا ہوئے پورے گر میں سامنے وینٹیلیشن ونڈو اور اس وارکنگ کلوزٹ آگئی ہے سیکنڈ بیڈروم کی اور اوپوزٹ جو ہے وہ اس کے اٹیج واشنوں میں بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گراؤنڈ فور کا وزٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو لے کے چلوں گا اس کے فرسٹ فور کی طرف اور فردر وہاں پہ اکومڈیشن ہم آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں جی ورس لابی سے ہم چلتے ہیں اوپر فرسٹ فور کے لیے سٹیٹس پہ آپ دیکھ لیں گری نائٹ کا استعمال کیا گیا اور جو اس کی رائٹ سائیڈ بھی گریلز ہیں وہ میٹل کی ہیں جی ورس اوپر آتے ہیں تو لابی ہے یہ ہمیں ٹیرس فرسٹ فور اور ممٹی کے راستے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے جی ٹیرس کا ایریا آپ دیکھ لیں اس سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں گریلری آگی یہ چھوٹی سی کمپلیٹلی راک وال کا استعمال کیا گیا اس کے ایلیویشن پہ فرسٹ فلور میں انٹر ہوتے ہیں فلور پینڈ آلماسٹ سیم ہے اس کا ٹی وی لانچ کا ایریا آگیا فرسٹ فلور کا بڑے سائز کی آپ منٹیلیشن منڈو دیکھ سکتے ہیں جی لیوینگ کے بعد یہ اس کا بیڈروم فرسٹ اس بیڈروم کی کبرز اٹیج واشنوم ساتھ میں جی ویڈرز اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ اس کا پروپر کچن آگیا کچن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یووی شیٹ کا استعمال کیا گیا اس کی کبرز کو خوبصورت بنانے کے لیے بھرنر آبیلیبل ہے اوپر آپ رینج ہورٹ چیک کر سکتے ہیں سنک ہے سنک کے اوپر وینٹیلیشن وینڈو ہے اور یہ دور ایجزٹ ہو رہا ہے چھوٹی سی گیلری ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ اس کی طرف اوپر آپ اگزاوس فین بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بڑے باقی بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف تو یہ اس کا بیڈروم سیکنڈ ہے فسٹ فور پہ اوپر سیلنگ ڈیزائن جو خوبصورت کبرز آگئی ہیں وینٹیلیشن وینڈو کے ساتھ اور ساتھ میں جو ہے اس کا اٹیج واش روم لاسٹ اینڈ تھرڈ بیڈروم کی طرف موو ہوتے ہیں سیلنگ ڈیزائن جی گرسی سائیڈ پہ آپ دیکھ لیں کبرز آگئی ہیں اٹیج واش روم جی گرس فرس فلور کا وزٹ کے کمپلیٹ ہونے کے پاس ہم چلتے ہیں اس کے منٹی ایریے کی طرف اور وہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں جی ویس اون پر آتے ہیں تو خاصی یہاں پہ سپیس آویلیبل ہے آپ اس ایریے کو سٹور ہوم کے پرپس کے لیے دوس کر سکتے ہیں چھت پہ ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ جو ہے وہ چپس کی ہوئی ہوئی ہے اور اس کی ٹینکی ہے کنکریٹ کی تھرو اوٹ آو والز پہ اگر آپ دیکھیں تو راک والز کا استعمال کیا گیا اگر ہم اس گھر کی پرائز کی بات کریں تو چار کروڑ پچاس لاکھ اس گھر کی آسکنگ پرائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبرز پہ کوڈینیٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر آپ کسی اور سائز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں نیکش ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے سکتے ہیں 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 مجھے سکتے ہیں